اور فائنلی ہم لوگ دنہ میڈوز پر پہنچ آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور کتنی خوبصورت گرینری ہے یہاں پہ سلام علیکم میں ہوں زاہد قاظمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان بیلوگ ون اس وقت علاقہ گلیات میں موجود ہوں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جتنے بھی پاکستان کے کسی کونے سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کسی شہر سے بھی سیٹی سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہی ہے کہ جب بھی آپ آئیں تو آپ لوگ علاقہ گلیات کا وزٹ کر سکتے ہیں علاقہ گلیات میں ہم رہتے ہیں یو بیا چہر لفٹ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم آپ کو سیرو سیاد کرواتے رہتے ہیں لیکن آج جو اس وقت میں موجود ہوں ایک بندر پوائنٹ یہ سمجھیں فروع اعظم موڑ کے ساتھ یہاں سے ہم آگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہم جائیں گے کتہ روڑ کے مقام پر ٹھیک ہے اس جگہ کا نام ہے کتہ روڑ لیکن وہاں پہ ہم جانے لگے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں کا محول دکھائیں گے آپ لوگوں کو بادل پیچھائیں گے بڑا زبردست محول ہے کیمرمن دکھائیں گے سامنے اس پاڑی پہ جانے گے اس پاڑی پہ جاتے ہیں جا کے آپ لوگوں کو اقلا جو منظر دکھاتے ہیں وہاں کا کیا محول ہے جب بھی انٹر ہوں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں سکرین پہ نمبر بھی چلا دیں گے سارے گلیات کے اندر جتنے ٹوریسٹ پارٹ ہیں آپ لوگوں کو ہم انشاءاللہ گائیڈ بھی کر سکتے ہیں جب بھی یو بیا میں آئیں گلیات میں آئیں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ کسی کونے سے بھی پاکستان کے آئیں کسی شہر سے بھی ہم آپ لوگوں کے لئے حصائف ضائع کریں گے آپ سے درخواست یہ کہ ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں ٹھیک ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی رکھے تو اسے لائک ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے پورا واج کرنا ہے تاکہ جو ہے ہماری حصائف ضائع ہو سکے ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل پر سبسکرائب کرنا ہے تو چلتے ہیں آگے بندر پوائنٹ پر بھی سہر کروائیں گے آگے کتر اور بھی جاتے ہیں آپ لوگوں کو وہ ہیل ٹاپ بھی دکھاتے ہیں کہ وہاں کے کیا مناظر ہے آپ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ سڑک کے یہ جائے دیکھیں آپ خوبصورت نظارے ہیں بندر پوائنٹ پر جائے اس وقت ہم بہت دیکھیں جی ایک منکی وہ اوپر بیٹھا ہوئے اوپر سے جائے گوسہ کر رہے ہیں ہماری طرف ہماری طرف اور بھی کافی ہیں یہاں پہ دیکھیں بندر پوائنٹ پر بجھے گئے آہ 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 تو کوبریں بندر پوائنٹ پائنٹ پیٹھے ہیں ہماری طرف اور بھی کافی چاںerne Kultur آپ کوotch اور بھی آہ 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 اب مست tactics بدہ ور terrified بندر پوائنٹ پہ رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں ہم اس وقت بندر پوائنٹ سے کافی آگیا چکے ہیں اس وقت کوزہ گلی کے مقام پر موجود ہیں یہاں سے گزر رہے ہیں بہت اچھی کنٹینز بنی ہیں کتنا خوبصورت محالے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کھانا پینے بھی کر سکتے ہیں کنٹینز پہ بیٹھ کے چائے کافی یہ آپ دیکھیں جی مرگے بھی یہاں پہ ہیں چکن کڑائی تکہ بالٹی یہ چیزیں بھی دیسی مرگے اور خوبصورت ویو بھی ہے جتنے بھی ٹوریسٹ آتے ہیں وہ ان ایریس کو ضرور جو ہے ویزٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت خوبصورت ہیں یہ اور مین سڑک کے ساتھ ہی ہیں یہ بس کتر اور جو ہے پہنچنے والے ہیں تھوڑا سا فاصلہ ہے ہمارا پہنچتے ہیں تو آپ کو مناظر دکھاتے ہیں چیلنج جی ساتھ ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں اور دیار گلی میں پہنچائیں اس جگہ کو دیار گلی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ دیار کے درخت جویں بہت زیادہ دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے اور سامنے کشمیر کے بار دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں آج بہت زبردست ویو ہے بادل بھی آئے گئے لیکن ویو چیک کر سکتے آپ پھر ہمیں جو راستے میں بندر مل گئے ہیں یہاں پہ جو روڈ کی سائٹ پہ بہت زیادہ تعداد میں بندر رہیں جی دیکھ سکتے آپ یعنی کہ دو تین جگہ ہمیں بندر مل گئے ہیں ساتھ یہ بس یہ جہاں سامنے ایک موڑ آنے والے اس سامنے موڑ کے ساتھ جو ہے اس صرف جو ہے کتہ روڑ کا مقام آ جائے گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج کا جو مین پوائنٹ ہے وہ کتہ روڑ ہے ٹھیک ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے نام سے میں نے چینل بنایا ہے پاکستان ویڈیو لائک کریں پاکستانیوں کو چاہیے کہ پاکستان کے نام سے کریٹ کیا گیا یہ چینل ہے اس کو ضرور سپورٹ کیا جائے پاکستان کے نام سے بنایا اس کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور چینل کو آگے بڑھائیں جلد جلد سمجھ گئے ہیں جو ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے فالو کیا ہوا وہ بھی اگر ویڈیو دیکھ لیں تو میرے خیال سے ویڈیو کافی آگے بڑھ سکتی ہے تھوڑا سا کوشش کیا کریں ویڈیو دیکھنے کی آگے پھر ہمیں جو بندر ملنے والے ہیں جو دیکھیں سامنے دکھاتے ہیں آپ کو درخت پہ درخت پہ بیٹھا ہوا بندر یہ کچھ کھا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کچھ کھا رہا ہے درختوں پہ بھی بہت زیادہ تعداد میں بندر جائیں مجود ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بس پہنچنے والے ہیں راستے میں بندر بہت زیادہ ہے پیچھے ویڈیو چیک کریں کتنا خوبصورت ہے سبحان اللہ کتنا خوبصورت ویڈیو سامنے جو ساجن گلی کے پہاڑ توہید آباد فروک عاظم موڑ اور سامنے جو پہاڑی ہے اس کے نیچے جو ہیویلیاں ہیں ٹھیک ہے ہیویلیاں کہہ رہی ہے اس طرف ہری پو رہ نیچے ٹھیک ہے اور خوبصورت مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فروک عاظم موڑ کے بھی خوبصورت مناظر بڑی تعداد میں ہوتل جو بنے ہوئے دیکھ سکتے آپ بڑی تعداد میں ہوتل بھی یہاں پہ بنے ہوئے اور مقامی لوگ بھی بس کتر روڑ کے پاس ہی پہنچائے ہم چیلنجی یہاں پہ ایک اور بندر مل گیا ہمیں بندروں کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اداس بیٹھا ہوا منگی اداس بیٹھے ہو کیا وجہ ہے ساتھ والا کام پہ ہے میرے خیال سے ساتھ والا یہ نیچے یہ یہ جی ساتھ والا ساتھ دیکھیں جی خوبصورت نظار ہے آج آپ کو کتہ روڑ پہ لیے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی چھوٹا سا بندر ہے اور ایک بازو اس کا جو ہے یہ کٹ چک ہے اس کو جو ہے نا کرنٹ لگا ہے ایک بازو بیچارے کے آئے ہی نہیں ہے دیکھیں دیکھ سکتے آپ کتنی مشکل سے اپنا وقت گزار رہے ہیں راستے میں بہت ہی خوبصورت ویوز آتے ہیں سر سبز اور شداب علاقہ ہے اور اونچی اونچے اور لمبے لمبے دراخت ہیں گنے دراخت دیکھ سکتے ہیں گنے جنگلات اور اس طرف تو خدا کی قدرت چیک کریں آپ کہ کمال ہوگیا اس طرف کتنے خوبصورت نظارے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت ویو ہے بس کتہ روڑ کے نزدیک پہنچنے والے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کتہ روڑ کا منظر بھی دکھاتے ہیں وہاں سے کشمیر کے پہاڑ بھی نظر آتی ہیں اس طرف اس طرف پیچھے کشمیر کے پہاڑ بھی نظر آتی ہیں دیکھاتے ہیں آپ کو خوبصورت مناظر ہیں دیکھ سکتے ہیں یا بستہ ہوائیں چال رہی ہیں آج تین دن سے بارش ہو رہی ہے آج تین مئی دوہزار تئیس کے مناظر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں توریس جتنے بھی آنا چاہیں دو گلیات کا رفت کر سکتے ہیں آئیں تو ہمیں ضرور یاد کریں انشاءاللہ ہم آپ انشاءاللہ تعاون کریں گے اور جو ہم سے جو ہے تعاون ہو سکا ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے جہاں گلیات میں انٹر ہوں گے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں پوٹل کے کمرہ آپ کو چاہیے تو پوٹل کے کمرہ وغیرہ آپ لوگوں کو مناسب ملیں گے کھانے مناسب ملیں گے یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے گی کہ انشاءاللہ سکرین پہ نمبر ہم جو ہے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا چلا دیں گے آپ لوگوں نے رابطہ ضرور کرنے آتے وقت اور ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں لازت تک سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے کامال کے نظارے ہیں دیکھ سکرین پہ سبحان اللہ راستے میں پھر ہمیں جو آگیاں ہیں تو پھر بندر مل چکے ہیں یہ دیکھیں جی روڈ کے سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹوریسٹرز رات کو دیکھتے رہتے ہیں ٹوریسٹرز رات جتنے بھی آتے ہیں نا گھومنے کے لیے وہ لوگ جو ہے ان کے سامنے ان کو جو ہے چھلی ڈالتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاں تو یہ جو ہے چکر میں ہوتے ہیں ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے گزرو بسر کا کتہ روڑ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے جانتے ہیں بسا نہیں کرنا بس یہ کتہ روڑ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں بلکل فائنلی تو دعا کریں کہ مزید بندر جو ہمیں نہ ہی ملے کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں مل چکے ہیں راستے پہ بندر اوہو دیکھیں جی پھر ایک بندر اور مل گیا جی ہمیں یہ دیکھیں جی آپ جب بھی آئیں گے تو آپ کا انجوائیمنٹ جہاں بندر ہی پورا کر دیں گے یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں آگے کی طرف چل رہے ہیں دیکھ سکتے آپ یہ گھڑیاں جہاں پہ کھڑی ہو رہی ہیں میرے خیال سے یہاں پہ بھی کوئی ناکہ سسٹم ضرور ہے بندر ہیں جی بندر ہیں بہت زیادہ تعداد میں بندر موجود ہیں اس ہیریاز میں جس ہیریہ کام نے آپ لوگوں کو وزٹ کروایا ہے دیکھ سکتے بچہ اٹھایا ہوئے لیکن ٹریننگ چیک کریں اس کی بچہ اٹھایا ہوئے لیکن اس کی اوپر جا رہے پول کے یہ چیک کریں جی بندروں کی کافی تعداد ہے اس وقت جو ہے کتہ روڑ کے مقام پر پہنچ جائے ہیں بہت زیادہ تعداد میں بندریں ریکھ سکتے ہیں آپ ڈیو چیک کرواتے ہیں آپ لوگوں کو کتہ روڑ کے مقام پر اور آپ لوگوں کو اگلہ منظر بھی دکھاتے ہیں اور ملتے ہیں کسی مقامی دوست سے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ انفرمیٹیو انفرمیشن بھی بتاتے ہیں یہاں کی کہ اس جگہ کو کتہ روڑ کے تو جی ناظرین میں نے جیسا کہ ویڈیو میں کہا تھا کہ مقامی لوگوں سے چل کر بات چیت کرتے ہیں میں اس وقت چیتہ پائنٹ پر موجود ہوں اس جگہ کو چیتہ پائنٹ بھی کہا جاتا ہے مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں اس کی اور کتنے نام ہیں اور ہم نے تو سنا تھا کہ کتہ روڑ اس جگہ کا نام ہے تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے آپ یہاں کے مقامی ہیں؟ سنا ہے کہ اس جگہ کو کتہ روڑ کا نام دیا گیا ہے اور چیتہ پائنٹ بھی اور اس طرح کے نام کس چیز سے منصوب ہے؟ اصل چیتہ پائنٹ بھی اس کو کہتے ہیں مگر جو پرانے لوگ تھے اس کو کتہ روڑ بھی کہتے ہیں تو زیادہ طور یہ چیتہ پائنٹ سے بھی مشاہور ہوگی ہے چیتہ پائنٹ کیوں کہا جاتے اس کو؟ اس بات کا تو ہمیں نہیں بتا چیتہ پائنٹ اس کو کافی مشاہور ہوگی ہے یعنی کہ اس جنگل میں چیتہ وغیرہ ہے؟ چیتہ وغیرہ تو بہت زیادہ ہے اکثریت ہمیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہوئی رات کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ کتہ روڑ کیوں کہا جاتے ہیں؟ اس کا ایک انگریزوں کا کتہ تھا نا وہ نیچے گیا تھا اس کے بعد اس کا نام کتہ روڑ رکھا گیا ہے اور یہاں پہ خوبصورت اریہ کونس ہے؟ یہاں پہ خوبصورت تو اریہ یہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہمارا ویلچ کیفے ہے یہاں پہ سب سے اچھے کھانے بھی ملتے ہیں یہاں پہ تو سب سے اچھے کھانے بھی ملتے ہیں چٹ پٹے کھانے بھی ملتے ہیں دیسی جڑی بوٹیوں سے جو تیار کرتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور آگے ہے ڈنڈا منوس وہ بھی بڑی پیاری جگہ ہے جیسے کہ مکشپوری ہو گئی جیسے چھوٹا منی نران اس کو بولتے ہیں وہ خوبصورت جگہ ہے مگر وہ اتنے زیادہ کسی کی علم میں نہیں ہوتی کہ وہ کونسی جگہ ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا سوال کیا ہی نہیں ہے نہ کسی نے وہ جگہ دکھائی ہے اگر دکھائی جائے تو وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے ناظرین یہ مقامی بھائی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جاں ڈنہ منوس بھی ہے نران میں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس سیریہ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور آج آپ کو ڈنہ میں ڈوز بھی دکھائیں گے علاقہ اگر یاد کے اندر انٹر ہوں تو یہ ہیل ٹاپ ہے چیتہ پوائنٹ کتہ روڑ جگہ کا نام ہے دکھا سکتا ہے کیمرہ مین آپ کو ادھر ٹھیک ہے یہ مین سڑک ہے اس کے ساتھ ان کا جو ہٹل ہے اور اچھے کھانے آپ کو دیسی کھانے اور جڑی بوٹیوں والا پانی یہاں پہ یوز کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ طاقتور کھانا یہاں سے ملے گا لیکن آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پہ ڈنہ میں ڈوز ایک جگہ وہاں پہ لیے چلتے ہیں آپ لوگوں کو وہ ویو بھی دکھاتے ہیں اور کتہ روڑ کا تو آپ لوگوں کو یہ علم میں آگیا ہے پاکستان کے کسی کونے سے کسی سیٹی سے بھی آپ آئیں تو آپ اس جگہ کا ضرور وزٹ کریں یہاں پہ کھانا ضرور کھائیں آپ لوگوں کے انشاءاللہ اچھا عملہ ملے گا خوبہ اخلاق لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو ٹیسٹ بھی سب گلیات کے اندر آپ کو اچھا ٹیسٹ ملے گا تو یہ ہمارے مقامی بائی تھے چلتے ہیں ڈنہ میں ڈوز کی طرف وہاں پہ آپ لوگوں کو اگلا منظر دکھا دیں وہ سامنے مین روڈ ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ہم نے یہاں اس طرف سٹارٹنگ کی ہے آپ جا رہے ہیں جو علاقہ گلیات کے اندر ڈنہ میں ڈوز موجود ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا لاس تک دیکھنے آپ لوگوں کو مزا آئے گا انشاءاللہ راستہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت ہے ایک ٹریک ہے اور یہ نیچے جو ہے بہت بڑی کھائی ہے خطرناک راستہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑا خطرناک راستہ ہے تو بڑے اتیاز سے آپ لوگوں نے چلنا ہے اس راستے پر جب بھی آنا ہے اور سردی بھی بہت ہے شدید قسم کی سردی ہے ساتھ میں اپنے سازو سامان جیکٹس وغیرہ وغیرہ سب چیزیں لانی ہیں اور فائنلی جو ہے اور فائنلی ہم لوگ جو ڈنہ میڈوز پر پہنچ آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور کتنی خوبصورت گرینری ہے یہاں پہ اور انچے انچے لمبے لمبے درخت بھی موجود ہیں دیار کے درخت بھی بیچ میں موجود ہیں گرینری دیکھ سکتے ہیں آپ بیچ میں پھول دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں اور ڈنہ میڈوز پر ہم پہنچ آئیں یہ علاقہ گلیات کا ڈنہ میڈوز ہے اور کتنی خوبصورتی ہے گرینری دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ جتنے بھی وزٹ کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کے کسی ایریس سے بھی لوگ آ رہے ہیں تو ان لوگوں کے علم میں یہ جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ آئیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم گائٹ کریں گے سکرین پہ نمبر چلا رہے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ بھی کرنا ہے کمٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے بھی دینی ہے کہ جگہ آپ لوگوں کو کیسی لگی خوبصورت لگی ہے کہ نہیں اور ساتھ ساتھ ہماری اصلہ بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ڈنہ میں ڈوز بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہاں جانے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا آگے آپ لوگوں کو وہ ماہول بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ راستے میں دیکھ سکتے ہیں کانٹے تاریں بہت زیادہ ہیں جگہ جگہ تو بس جو ابھی ہمیں جو کوئی تار پھرانگ نہیں پڑے گی یہاں سے یہ اٹھاؤ یار نیچے کرو نا نیچے اوپر کر دو تھوڑا سا اوپر کر دو یہاں سے گزر جاؤں چلیں جی یہاں سے گزرنے والے ہیں یہ جی ایک کانٹے تاریں تو ہم گزر رہے ہیں یہ اور آگئی ہیں یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت ایریا ہے اور کتنی خوبصورتی ہے بیچ میں سرسبز میدان اور بیچ میں پانی دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس وقت آسمان میں بادل بچھائی ہوئے ہیں اور بہت ہی سرد موسم ہے یخ بستہ وائن چال رہی ہے سردی بھی لگ گئی ہے جیکٹ پہنی ہے اس کے باوجود شدید سردی لگ گئی ہے مائی کا مہینہ ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ایریا ہے فیملی والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آسکتے ہیں کتنی خوبصورتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ دیار کے درخت موجود ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ دیار کے درخت اور سب میدان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ بیچ میں دیار کے چھوٹے درخت اور بڑے درخت بھی موجود ہیں آگے سب میدانیں دیکھیں سبزہ ہی ہے اس طرف بھی اچھا ویو ہے پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں کتنی خوبصورتی ہے اور ہمیں لگ گئی ہے سردی بہت زیادہ ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے جو ہے واپس ہونا چاہیں گے ٹھیک ہے اب جو ہے واپس ہونا چاہیں گے ہمیں دیجئے اجازت چینل پر سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر کر سکتے ہیں ڈرنہ میں ڈاؤس کام نے وزٹ کی ہے بہت خوبصورت محول ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا محول آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر بتانے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ